بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راحت افضاء زندگی پچیس چیزوں میں پوشیدہ ہے نمبر ایک دہی کو گرم کر کے کھانا شدید نقصان دے ہو سکتا ہے نمبر دو شہد اور گھی برابر مقدار میں کھانے پر زہر کی طرح اثر دکھاتے ہیں نمبر تری دوپہر کے کھانے کے بعد نمک ڈال کر چھارچ پینے اور رات کے کھانے کے بعد نیم گرب دودھ پینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے نمبر فور پھل جلدی حضم ہو جاتے ہیں جبکہ روٹی دال چاول وغیرہ دیر سے حضم ہوتے ہیں اس لیے پھلوں اور دوسرے کھانے کے درمیان دو گھنٹے کا وقفہ رکھنا ضروری ہے نمبر فائب کھانا کھانے سے ٹھیک پہلے زیادہ پانی پینے سے مو میں بنی لار پانی کے ساتھ پیٹ میں چلی جاتی ہے لار میں موجود انزائم کھانے کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے کھانا کھانے سے پہلے یا فوراں بعد زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے نمبر سکس کھانا موسم کے مطابق کھانا چاہیے گرمی میں تھنڈک اور سردی میں حرارت اتا کرنے والے چیزیں کھانی چاہیے انہیں بھرپور مقدار میں اور خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے نمبر سیون ہمیشہ خوش رہنا چاہیے غصہ لالچ حسد رقابت وغیرہ دینی جذبات کی حالت میں خون میں زہرید اناثر بڑھ جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں نمبر ایٹ تندرست رہنے کے لیے صاف اور موسم کے مطابق لباس پہنا چاہے لباس ڈھیلا ہونا چاہیے گھر کی سجاوٹ اور صفائی کا بھی جسمانی اور ذہنی تندرستی سے گہرا تعلق ہے نمبر نائن کھانا سادہ زودہزم اور بھوک سے کچھ کم کھانا چاہیے نمبر کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیں اور بقیدہ وقت پر کھانا کھانے کی عدد ڈالنی چاہیے نمبر ٹین کھانا کھانے کے بعد پشاپ کریں اس سے پیٹ ہلکہ ہو جاتا ہے اور پشاپ سے متعلقہ بیماریاں بھی نہیں لگتی نمبر الیون دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں کر وٹ لیٹ کر تقریباً ایک گھنٹہ آرام کریں اور رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر تک ٹہلیں کھانا کھانے کے بعد دورنا آرام کرنا یا نہانا بہت نقصان دے ہو سکتا ہے نمبر ٹین ایک دوسرے کے برقس خوبیوں والی چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے اس سے کھانا زہریلا ہو جاتا ہے جیسے دودھ کے ساتھ مچھلی گڑ کے ساتھ کھٹائی مولی مونگ پلی وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر ٹھائیم روزانہ سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور جسم میں چستی پھرتی قائم رہتی ہے بستر چھوڑ کر موسم کے مطابق پانی پینا چاہیے کھلی ہوا میں تھوڑی دیر تک ٹہلنا چاہیے اس سے رفعہ حاجت کا زور بڑھتا ہے اور میدہ بھی صاف ہوتا ہے نمبر ٹھائیم صبح شام دونوں وقت رفعہ حاجت کے لیے جانا چاہیے اس سے زہریلی اناثر بلکل بحل نکل جاتے ہیں نمبر ٹھائیم صبح رفعہ حاجت کے بعد موہ آنکھ اور ناکھ زبان اچھی طرح صاف کرنے چاہیے نمبر ٹھائیم اچھے برش منجن یا نیم یا ببول کی مسواق سے مسوڑے آہستہ آہستہ دانت صاف کرنے چاہیے اس سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت تندرست اور چمکی لے رہتے ہیں زبان صاف کرنے سے اس پر بھی گندگی دور ہو جاتی ہے اور اس کا ذائقہ اور لار غدود اچھی طرح کام کرتے رہتے ہیں برداشت کرنے کے قابل تھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارنے سے ان کی صفائی ہوتی ہے اور تھنڈا کا احساس ہوتا ہے اس سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے ناک کی صفائی سے بھی وہاں بھی گندگی دور ہو جاتی ہے اور صاف ہوا کو فیپنوں تک پہنچنے میں آسانی رہتی ہے نمبر سیونٹین غسل کرنے سے پہلے روزانہ سرسوں کے تیل کی مالش ضرور کریں مالش سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور طاقت آتی ہے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تمام آزا اور آساب اچھی طرح کام کرتے ہیں جلد کی کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں سرسوں کا تیل اگر سردی کرتا ہو تو اس میں لہزن یا اجوائن ڈال کر گرم کر لیں اور پھر تیل تھنڈا کر کے مالش کریں نمبر ایٹین اگر تیل کی مالش نہ کر سکیں تو جسم پر اپڈن لگانا چاہیے اس سے جلد تندرست اور چمکدار بنتی ہے اور رنگ بھی نکھتا ہے اس کے لئے جسم سے بدبو آنا زیادہ پسینہ آنا چربی کا بڑھنا وغیرہ شکایت دور ہو جاتی ہیں موٹاپے کا کو روکنے کے لئے بھی مالش اور اپڈن بہت مفید ہیں نمبر نائنٹین روزانہ جسم کی صلاحیت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے اس سے جسمانی آزا مضبوط ہوتے ہیں خون کا دورہ ٹھیک رہتا ہے کہلی دور ہوتی ہے کھانا اچھی طرح حضم ہوتا ہے نمبر نائنٹین ورزش کے آدھا گھنٹہ بعد موسم کو مطابق گرمیوں میں صد اور جاڑوں میں نیم گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے اس سے جسم کے بدبو دور ہوتی ہے تھکاوٹ خرم ہوتی ہے اور تازگی آتی ہے ٹونڈی ون غسل کے وقت زیادہ تھنڈے یا بہت گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے غسل کے وقت سب سے پہلے دماغ پر بہت تھنڈا یا بہت گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے حساس اور سارے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے اس سے پہلے جسم کے بہت سے دور والے حصوں یا ہاتھ یا پاؤں کو پانی میں ڈالتے ہیں جس سے ان آزا کے ذریعے درجہ حرارت کی اطلاع دماغ تک پہنچ جائے اور دماغ سارے جسم کو اس درجہ حرارت کے برداشت کرنے کے قابل بننے کا پیغام دے سکے اگر گرمی کے دنوں میں تھنڈا پانی دماغ پر ڈال لیا جائے تو زکام ہونے اور سردی کے دنوں میں گرم پانی پہلے دماغ پر ڈال لیا جائے تو بے چین ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے اس سے آنکھوں پر بھی برا حصر پڑ سکتا ہے تیز گرم پانی سے بال سفید ہونے اور سر میں خشکی اور سکری ہونے کی شکاہت بڑھ جاتی ہے ٹوئنٹی ڈو ہفتہ میں ایک بار فاقع کرنے سے نظام انہزام کو آرام ملتا ہے اس سے یہ آزہ زیادہ فعال بنتے ہیں اور جسم میں جمعی فالتو طوالائی استعمال میں آ جاتی ہے بیمار کمزور یا سخت محنت کرنے والوں کو فاقع نہیں کرنا چاہیے اس سے انہیں مزید کمزوری آ سکتی ہے ٹوئنٹی ڈری سردیوں کے دنوں میں گرم کمرے میں سے نکل کر فوراں سردی میں جانا یا گرمیوں کے دنوں میں تیز دھوپ میں سے آ کر ٹھنڈا پانی پینا یا اس سے نہانا نقصان دے ہے ایسا کرنے سے پہلے جسم کے درجہ حیرت کو متوازن ہونے کا موقع دیں ٹوئنٹی فور بہت ہلکی یا بہت تیز روشری میں پڑھنا لکھنا یا نظر پر اثر ڈالنے والا کوئی کام کرنا یا ریل میں یا گاڑی میں یا بس کے سفر میں پڑھنا برا اثر ڈالتا ہے اسی طرح بہت تیز یا بہت ہلکی آواز سے سننے کی قوت کم ہوتی ہے اس لئے ہواس کی قوت برداشت کے مطابق ماحول میں ہی کام کرنا چاہیے ٹوئنٹی فائیو بیڑی سگرٹ تمباکو پان مسالہ شراب بھنگ گانجہ افیون چارس وغیرہ نشیلی چیزوں یا دواؤں کے استعمال سے ہمیشہ بچنا چاہیے یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی قوت کو ختم کر دیتی ہیں صحت کے اصول و زوابط کو نفس کی پابندی کریں اور ہر ایک کام میں مفید اصولوں کی پابندی کریں اس سے عمر میں اس سے عمر قوت دماغ روب و جلال نیک نامی اور شان و شوقت میں اضافہ ہوتا ہے